الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں بہنیں ہم پروگرام کے آخری سے پر آ چکے ہیں اب ہم صرف یہ جو صحابہ کا موضوع دیکھ رہے تھے اسے مکمل کریں گے انشاءاللہ تھوڑا ایکشن پلاننگ کریں گے اور آج کے پروگرام کو ختم کریں گے صحابہ کے مقام کے تعلق سے ہم نے چند آیات چند حدیث دیکھی اور میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا نماز سے پہلے لوگوں میں آن طور پر یہ سوچ ہے کہ صرف دس صحابہ کو خوشخبری ملی جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنہیں اشرہ مبشرہ کہتے ہیں میں نے اس تعلق سے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دس ہی صحابہ کو خوشخبری ملی یہ دس کو اس ایک حدیث میں ملی جو اشرہ مبشرہ ہے انہیں وہ ایک حدیث میں خوشخبری ملی ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ دس صحابہ کے تعلق سے بتایا اب میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ باقی جو آیات اور جو آہدیث ہم نے پڑے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اور بھی کئی صحابہ کو خوشخبری مل چکی جنت کی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کون سے صحابہ کو ملی ہے بتائیے مثال مہاجرین کے بعد میں آیا کہ غریب مہاجر صحابی امیر مہاجر صحابہ سے پانچ سو سال پہلے جنت جائیں گے پتا چلا دونوں جائیں گے کوئی پانچ سو سال پہلے جائے گا کوئی پانچ سو سال بعد میں جائے گا اور کونسی آپ نے دیکھا جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عنہ المومنین اللہ وہ مومنوں سے راضی ہو گیا تو جو پندرہ سو صحابہ نے جنہوں نے بیعت لی بیعت الردوان جو غدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت لی تو ان کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت لی تو اللہ راضی ہو گیا تو انہیں تھوڑی اللہ تعالیٰ جہانم میں دالے گا تو یہ یہاں پہ بھی خوشخبری ہے کیونکہ اللہ راضی ہو گیا یہ آگے پیچھے اندر باہر سب کچھ جانتے ہوئے اللہ راضی ہو گیا تو یہ بشارت ہے یہ خوشخبری ان کے تعلق سے اور کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ کے تعلق سے آیا جو قرآن کے اندر آتا ہے یبتغونا فضل من اللہ وردوانا جو بار بار ہم نے آیتوں میں دیکھا یبتغونا فضل من اللہ وردوانا یہ صحابہ کا مقام ہے دیکھیں صحابہ کا مقام جاننا بہت ضروری ہے دین کی بنیادی اہم سمجھ کے لیے اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے بدزن ہو گیا نا تو اس کے دین کی سمجھ کے تعلق سے کچھ بھی آ سکتا ہے کیونکہ صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچائیں ان کی طرف ہم بہت سی چیزوں کے اندر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے میرا زمانہ ثم اللہ دین یلونہم پھر اس کے بعد والا ثم اللہ دین یلونہم پھر اس کے بعد والا تو مطلب یہ جو پوری امت ہے یہ جو سارے زمانے لوگ دور پیڑیوں کے بعد پیڑیاں جو گزر رہی ہیں لوگ زمانے گزر رہے ہیں اس میں سب سے بہترین کون لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر اس کے بعد کا یعنی تابعین کا پھر اس کے بعد کا تب تابعین کا یہ تین جو بہترین زمانے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خیر القرون جو بہترین زمانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین زمانوں کے تعلق سے یہاں پر گواہی دی اور ان تینوں کے تعلق سے بتایا آگے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا تصبو سببا یا صببو کا مطلب ہے گالیاں دینا برا بھلا کہنا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مد بولنا گالیاں مت دینا بری بری ان کے بارے میں باتیں مت بولنا فائن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھیں میرے بھائیوں مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے اور یہاں پر کیا دیا فَلَوْ أَنَّا هَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ زَحَبًا کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اُحُد کا پہاڑ بہت بڑا سات کلومیٹر ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے پانچ کلومیٹر ہے کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اُحُد کا پہاڑ کونٹیٹی سونا کالٹی سونا خرچ کرے وہ بھی اُحُد کے پہاڑ یہ برابر خرچ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَلَغَ مُدَّا حَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا ان میں سے کسی کے مُدھ کے برابر نہیں ہو سکتے مُدھ کسے کہتے ہیں مُدھ یعنی کہ ایک ہاتھ دو ہاتھ ملاتے ہیں مُدھ ہے وَلَا نَصِیفَا اس کا آدھا یعنی ایک ہاتھ ان کے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتے اگر تم اُحُد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اب ظاہر سی باتیں فرق ہے بھئی وہ لوگ تب ایمان لائے جب شروعات تھی اور ہم لائے ہیں اب جب ایک سو اسی کروہ مسلمان ہیں وہ لوگوں کے کام اور خدمات اور ہماری خدمات دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ہم ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کا اخلاص جس وقت پہ انہوں نے ایمان لائے جس وقت پہ انہوں نے ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے منصبہ اصحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے برا بھلا کہے فَالَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے وَالْمَلَاکَتِ اللہ کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے وَالْنَاسِ عَجْمَئِن اللہ کے سارے کے سارے انسانوں کی لانت ان پر ہے تو یہ خصوصی طور پر وارننگ ہے یہ حدیث صحیح الجامعے میں حدیث نمبر 6285 حسن صند سے ملتی ہے تبرانی کی حدیث ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے صحابہ کو برا بولنا یہ بہت برا گناہ ہے بہت گلت چیز ہے اس شخص پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام مخلوق کی لانت ہے اور ان کا مقام ہمیں ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے اب ہم صحابہ کے تعلق سے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجوم ستارے امنت للسما یہ سما آسمان کے لئے محفوظ رکھنے والی چیز ہے فَإِذَا زَحَبَ النُّجُوم اگر ستارے چلے جائے اَتَ السَّمَا مَا يُعَدُونَ مَا تُعَدُونَ اگر ستارے بکھر جائے تو اس آسمان پہ وہ چیز ہو جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت آ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِيَسْحَابِ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں محفوظ کرنے والا ہوں فَإِذَا زَحَبْتُو جب میں چلا جاؤں گا اَتَ السَّمَا يُعَدُونَ میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ مشکلہ آئے گی میرے جانے کے بعد اور پھر رضا کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِيَسْحَابِ اور میرے صحابہ اس امت کے لئے امان ہیں میرے صحابہ اس امت کے لئے محفوظ کرنے والے ہیں فَإِذَا زَحَابَ أَصْحَابِ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے اَتَا أُمَّةِ مَا يُعَدُونَ تو اس امت پر وہ چیزیں آئے گی جس چیز کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے تو یہ صحابہ کا خصوصی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امان بنایا اس امت کے لئے اور یہ حدیث ہے ہی مسلم میں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جہاں تک وہ مشہور حدیث جس کے اندر ایک بھائی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ اصحاب اکن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلوں گے صحیح راستہ مل جائے گا یہ حدیث کے بارے میں محادثین بتاتے ہیں یہ حدیث سندن ضعیف ہے یہ حدیث سندن ضعیف ہے صحابہ میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک مسئلے کے بارے میں ایسی بات نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کے تعلق سے عام طور پر بات ہے کہ جب صحابہ کسی چیز میں اتفاق کریں دیکھیں صحابہ کا اگر اجمع ہو کوئی چیز میں اتفاق ہو وہ چیز غلط نہیں ہوگی دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ فہمے صحابہ کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا اس بات کو انہوں نے کیسے سمجھا جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈبل چیک ہوئے آتے ہیں ایک تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن جب صحابہ کا فہم دیکھتے ہیں تو اپنی چیکنگ ہوئے آتی ہم نے صحیح سمجھا نہیں سمجھا اگر کوئی انسان غلط سمجھ رہا ہے تو جب صحابہ کی طرف دیکھے گا وہاں پہ اس کا کریکشن ہو جائے گا امان ہے وہ اور اس تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کئی چیزیں جو بتا رہے ہیں مثال کے طور پر جب صحابہ حدیثوں میں کچھ باتیں بتاتے ہیں یا ان کے خود کے اقوال جب ان کی خود کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں وہ کچھ بات اگر غیب کی بتاتے ہیں تو صحابہ کے اقوال والی حدیث کو موقوف حدیث کہتے ہیں عام طور پر موقوف موقوف یعنی صحابہ تک یہ بات رک رہی یہ صحابہ کی بات ہے لیکن اگر غیب کی بات صحابہ بتا رہے ہیں تو ایک سوال علماء عام طور پر مہادثین یہ سوال پوچھتے ہیں علماء پوچھتے ہیں صحابہ کو تو غیب کی خبر بتانے والے صرف ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر کوئی غیب کی خبر بتایا تو یہ حدیث بھلے ہی موقوف ہے لیکن فی حکم المرفو مرفو کے حکم میں ہے مطلب ایسے ہی سمجھائے گا کہ بھلے ہی صحابہ کے الفاظ ہے لیکن یہ انہوں نے یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو یہ مرفو کے حکم میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی حدیث اسے مرفو حدیث کہتے ہیں موقوف یعنی وہ حدیث جو صحابہ تک رکھ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث بھلے ہی موقوف ہے مرفو کے حکم میں ہے تو مان لیجئے مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر کے معاملے میں وہ لوگ بتائیں کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے یا کوئی غیب کی خبر دے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک خاص مقام صحابہ کا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اب ہم نے یہاں تک جو دیکھا اب اس میں کئی چیزیں ہمارے زمانے میں جو چلتی ہے وہ چیز ایکسپوز ہو کے سامنے آیا جاتی ہے ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پولٹیکل کومنٹری کے لیے صحابہ کے اوپر نشانہ بناتے ہیں صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں یہ فلان صحابی نے ایسا کیا تھا ان کے آدے مد کے برابر ہمارے سونا اگر پہوت کے باہر کے برابر خرچ کرے تو پہنچ نہیں سکتا تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے بارے میں اس طرح کی کومنٹری کہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورد اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے خوش ہے تو اللہ تعالی نے جب کہہ دیا تو ہم کون ہیں فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں ہے اب میرے بھائیوں یہ بارہ ہم نے دلائل دیکھے اب ہم جو پانچ باتیں دیکھنے والے ہیں یہ پانچ باتوں میں دلیل ہے کہ ہمیں صحابہ کے منحج پہ چلنا ہے یہ بات کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کے طریقے کار پہ چلنا ہے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن آمَنُو بِمِتْلِ بِمِتْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِحْتَدَو اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے اب آمَنْتُم جو ہے نا آمَنْتَا نہیں سنگلر نہیں جیسا آپ نے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے ویسا نہیں الفاظ پر غور کریں آمَنْتُم بھی جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے جمعہ کا سگہ ہے پلورل ہے آمَنْتُم جیسا تم لوگوں نے یعنی صحابہ نے ایمان جیسے لیا اگر وہ لوگ تمہیں جیسے ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کو سٹینڈر ایمان بتایا کہ سٹینڈر ایمان جو ایک ہوتا ہے نا میار ایک ہوتی نا میجرٹیپ یہ صحیح میجرٹیپ ہے اس سے نہ پو تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا فَإِن آمَنُو اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے آمن تم بھی جیسے تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں تو ہدایت کے لئے کیا کریٹریہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے کہ نہیں ہے اب صحابہ کا ایمان جب چیک کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کا ایمان تھا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر جاؤ چڑھاو چڑھاو تو جا کے مدد ملے گی تو نہیں تھا کیا صحابہ کا مقام تھا ایمان تھا کسی دھاگے پر کسی کڑے پر نہیں ان کی توحید میں وہ بلکل پکے تھے تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ لوگ ایمان لائے جساں تم لوگوں نے ایمان لائے صحابہ کون سے مصلق پر تھے ایمان حنفی تھے شافی تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فلو کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتے تھے وہ نہ حنفی تھے نہ شافی تھے وہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تھے اور یقیناً امام خود بھی ویسے تھے اماموں کے شاگر بھی ویسے تھے وہی طریقہ انہوں نے سکھایا اور سارے علماء اکرام کو لے کر ہمیں حقیقت میں اتباع پیروی کرنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب علماء ہمارے ہیں ان کی باتیں ہمیں لینی ہیں جیسا ما آمن تم بھی ہی جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے صحابہ نے ایمان لائے اور جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رضی اللہ عنہ وردون اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے کن سے تین کا ذکر ہے جو شروع کے محاجر اور انسار اب ہم لوگ محاجر ہیں نہیں ہیں بھائی ہم لوگ انسار ہیں نہیں ہیں بھائی والذین اتبعوہم بھی احسان جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے چلتے ہیں ان میں سے ہم ہو سکتے ہیں تو رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ان کے پیچھے چلیں تو یہاں پر دلیل مل رہی ہے کہ قرآن اور سنت پر چلنا ہے صحابہ اور صلف کے فہم کے مطابق صحابہ نے کیسے سمجھا ویسے ہمیں سمجھنا ہے ان کے پیچھے چلیں گے تو رضی اللہ عنہ وردون ہمائلے بھی ہو جائے گا اللہ ان سے راضی وہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا ہم اللہ سے راضی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ دوسری دلیل ہے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 دوسری دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تیسری دلیل سورہ نساس سورہ 4 آیت نمبر 115 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَيُّ شَاكِكِ رسول جو رسول کے مخالفت کرے گا اب گوھر کریے الفاظ پر رسول کی مخالفت کرنا ہے انہیں رسول کے حکم کے خلاف جانا رسول نے کہا یہ مت کرنا کیا یہ کرنا یہ نہیں کیا رسول کے حکم کے جو شخص خلاف جائے گا اور گوھر سے سنیں مِمْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى حق واضح ہونے کے بعد بھی وَيَبْ طَبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم اسے اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو اس نے چُنا وَنُسْلِ جَهَنَّم پہنچا دیں گے جہنَّم وَسَاعَتْ مَسِیرَا بَهُتْ بُرَا ٹھِکَانَا ہے میرے بھائیوں اس آیت میں کیا غلط کام کیا یہ لوگوں نے کہ انہیں جہنَّم کے تعلق سے وارننگ دی گئی ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے جہنَّم دو چیزوں کا ذکر ہے رسول کی مخالفت کی وہ حق واضح ہونے کے بعد بھی اور اَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اب یہاں پر ہمیں گوھر کرنا ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنایا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنایا جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو کون سے مومن تھے صحابہ گوھر کری ہیں صحابہ مومن تھے یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنایا تو کیا ہوگا نُوَلِّهِمَا تَوَاللَّ اللہ کہتا ہے تم نے وہ راستہ چنے اب وہی راستے پہ میں تمہیں پلٹا دوں گا جو تم نے چنا اور پہنچا دوں گا جہانم بہت برا ٹھکانا ہے میرے بھائیوں یہاں پہ جو مومنوں کا راستہ ذکر ہے سبیل المومنین یہ کیا ہے جمعہ کا سکھا نہیں ہے سنگلر ہے جو اس زمانے میں جو مومن تھے وہ تھے صحابہ صحابہ تھے وہ اس راستے پر گئے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ سبون المومنین نہیں ہے مومنوں کے راستے مومنوں کا راستہ اس راستے پہ سب سے آگے صحابہ ان کے پیچھے اسی راستے پہ تابعین گئے ان کے پیچھے اسی راستے پہ تابعین گئے اسی راستے پہ سلف و سالہین ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راستے پہ ہمیں بھی چلنا ہے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ وہی راستہ ہے وہ راستے پر چلنے ہمیں سکھایا گیا ہے سرات اللہ دینہ انعمت علیہم اے اللہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ہاں تو میرے بھائیوں اب یہاں کیا معاملہ ہے ہم کون ہیں چودہ سو سال کے بعد آئے ہیں ہمیں یہ سبیل المومنین جو مومنوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت کی جو صحیح راستہ ہے وہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے سبیل المومنین نہیں چھوڑنا ہے مومنوں کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج بہت ساری گمراہیاں جو آتی ہیں وہ یہی پہ آتی ہیں یہ سبیل المومنین جب چھوڑ دیتے ہیں لوگ مثال کے طور پر آپ کو میں دو تین مثالیں دوں گا ایک مثال دے رہا ہوں امریکہ میں ایک گروپ ہے جنہیں نیشن آف اسلام کہتے ہیں لوی فرا خان وغیرہ ایسے کئی سارے ان کے فیمس مقررین وغیرہ واشنگٹن پہ انہوں نے ون ملین مارچ کی تھی کچھ سال پہلے دس لاکھ لوگوں کو لے کر مارچ کیا تھا واشنگٹن پہ گئے تھے اپنے حقوق کے تعلق سے بات کرنے نیشن آف اسلام نام ہے ان کا ان کا کہنا ہے ان کا ماننا ہے کہ اسلام صرف بلیکس کا دین ہے وائٹس کے لئے نہیں ہے صرف بلیکس کا دین ہے صرف بلیک ہی مسلمان ہو سکتے ہیں وائٹ مسلمان ہوئی نہیں سکتے ہیں ان کا ماننا ہے اور قرآن کی آیت سورہ تہا کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرمین کو اٹھائے گا اَا يُنُهُمْ زُرْقَ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی تو زرقہ انہیں خوف سے ایسا حال ہوگا مجرمین کا کہ آنکھوں کا حال ایسا ہوگا خوف سے جیسے کہ نیلی اب وہ لوگ کہتے ہیں نیلی آنکھیں والے کون ہیں نیلی آنکھیں والے کون ہیں یہ گورے لوگ ہیں یہ نیلی آنکھیں والے ہیں مجرمین کی آنکھیں نیلی ہوگی یہ گورے لوگ سب مجرمین ہیں یہ انہوں نے قرآن کی آیت سے میننگ نکالے نہیں آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا ایسی میننگ لیکن وہ لوگ انہیں نکالے اب اگر وہ لوگ قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھتے تو کیا صحابہ میں سے کسی کوئی آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سبیل المومنین پہ جو لوگ چودہ سو سال سے چل رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آئے آج جھن کے نئی چیز سمجھ میں آئے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں جو ساری یہ جو گمراہیاں ہیں یہ سب گمراہیوں میں کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سبیل المومنین کو چھوڑتے تو ہی وہ لوگ گمراہی میں پڑھتے ہیں تو قرآن اور سنت کو صحابہ نے کیسے سمجھا صلاف الصالحین نے کیسے سمجھا یہ ہم سے پہلے والے جو جن پر اللہ کی نعمت ہے صراط ان کا جو راستہ ہے جس راستہ پہ ہمیں بھی چلنا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اسلام سے کہا کہ لاتھی پھیکو اب بعض صوفیوں نے اس آیت سے یہ تفسیر نکالے بولے کہ لاتھی پھیکو یعنی دنیا کی کھائشات کو پھیک دو اب یہ آیت کی تفسیر اس طرح سے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا بس کچھ نئی تفسیر نکالے بولے دنیا کی کھائشات کو چھوڑ دو لیکن ہم دیکھتے ہیں انعمتہ علیہم وہ لوگ اس راستے پہ تھے تو اگر ہر مسئلے میں صرف اتنا چیک کریں کہ صحابہ نے جلوس نکالا تھا صحابہ نے عید ملاد کا جلوس نکالا تھا ہو گیا مسئلہ سوال صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا کیا سوچ کے دفن کیا جو دفن کیا نا کیا سوچ کے دفن کیا زندہ سوچ کے دفن کیا کہ جیتے جی دفن کر دیا یہ الزام لگانے دوں گے لوگوں کو جیسے آج کئی لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا تو صحابہ نے کیا سوچ کے دفن کیا انعمتہ علیہم جن پر اللہ کی نعمت ہے یہ لوگ کیا سوچتے تھے تو سبیل المومنین دیکھو کتنی ساری بدتیں کتنی سارے شرخی عقیدیں کتنی ساری گمراہیاں دنگ توڑ دے گی اگر صرف یہ سوال پوچھیں گے صحابہ صلف انہوں نے کیا سمجھا نئے نئے جو اجادات نکلتے ہیں نئے نئے اب جیسے کچھ لوگوں نے ایسے کچھ نئی نئی اجادات نکالے بولے جن جو ہے وائرس کو بولتے ہیں کسی نے نکالا ہے ایسی تو اب یہ سب باتیں کیسے کچھ بول سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سال بعد آکے کچھ بھی بول دو چلے گا نہیں چیک کرو تم سے پہلے چودہ سو سال میں کسی نے بات بولا تو تم بول سکتے ہو دین کی جو باتیں ہیں چودہ سو سال میں ہم چیکنگ کریں گے صلاف السالحین جو صحیح راستے پر چلنے والے جو نیک سالحین لوگ ہیں جو صراط اللہ دیکھتے ہیں کیا ہے سبیل المومنین مومنوں کا راستہ وہ راستے کو ہم چیک کریں گے اسی پہ رہنا ہے ہم کو میں تو صرف رہیں گے انشاءاللہ یہ ہوگئے تین دلائے چوتھی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ان اللہ نظرہ فی قلوب الاباد اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ قلوب الاباد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو سارے بندوں کے دل میں سب سے بہتر دل پایا فستفاہو لنفسی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے چن لیا وابتاثہو برسالتی اور اللہ نے اپنی رسالت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر انہوں نے فرمایا ثمہ نظرہ فی قلوب الاباد بادا قلبی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا فوجد قلوبی اصحابی ہی خیر قلوب الاباد اور طایہ کے صحابہ کے دل باقی بندوں میں سب سے بہترین دل ہے فجالہو وزراء نبی یقاتلونا علا دینی اور انہیں چنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے لئے جو اللہ کے دین کے لئے جو انہوں نے جدو جہد کوششیں ساری کی فمارال مسلمون حسنن اب یہ الفاظ ہے جو مین بات ہے فمارال مسلمون حسنن تو یہ مسلمان جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں فہوا اند اللہ حسن وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اللہ نے چنہ ان لوگوں کو اور ان کا فہم جو ہے اللہ نے ان کو صحیح فہم سے نوازا اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے خوش ہے یہ ٹیسٹڈ لوگ ہے پرکھے ہوئے لوگ ہیں الگ الگ موقع پر پرکھے گئے تو کیا کہہ رہے ہیں فمارال مسلمون حسنن فہوا اند اللہ حسن جو یہ مسلمان جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے جو ان کے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے مطلب انہوں نے کیسے سمجھا دیکھا وہ دیکھنا ہے اچھا اس میں یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ کسی انفرادی صحابی سے گلتی ہے ابھول نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر صحابہ کا اجمع ہے اتفاق ہے یا جہاں پر وہ گیپ کی خبر جو اللہ کے طرف سے انہیں ملی وہ بتا رہے ہیں یا جیسے صحابہ نے بلتفاق طور پر کیسے سمجھا وہاں دیکھیں گے وہاں پر گلتی نہیں ہو سکتی فردی طور پر کسی ایک انسان سے ہو سکتی بھول وہ تو بات ثابت شدہ ہے کل امی آدم خطا سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں لاسٹ حدیث اس موضوع پر سننترمیدی کی صحیح حدیث اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستف تاریق امتی اللہ سلاسیوں و سبعین امی اللہ میری امت تہتر گفرکوں میں بٹنے والی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا انہیں فکر ہمیشہ لگی ہوتی تھی کہ ہم صحیح راستے پر رہے کہا کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بتائی صحیح لوگوں کی صفت کیا ہے صحیح لوگوں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہے اور صحابہ جس راستے پر ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں میں چیک کیا آئے گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے راستے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے راستے پر ہیں وہی صحیح راستہ ہے تو میرے بھائیوں یہ پانچ دلائل ہم آئے سامنے آئے جو پانچ دلائل میں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ فَإِنْ آمَنُو اگر وہ لوگ ایمان لائے مَا آمَنْ تُم بھی جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے یہ فرص دلیل دیکھیں ہم نے پھر دیکھا کہ سابقون الولون من المحاجرین والانسار واللدین التباؤہم بھی احسان جو پہلے محاجر انسار اور جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے چلے تیسی دلیل ہم نے کیا دیکھے سبیل المومنین کے تعلق سے سورہ نسا کے آیت نمبر 115 چوتھی دلیل ہم نے کیا دیکھے ہم نے دیکھے کہ فَمَا رَالْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَا إِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَاہُ سَيِّئًا فَهُوَا إِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا جو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سئی ہے جو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے اور لاسٹ ہم نے کیا دیکھا مَا عَنَا عَلْهِ وَصَحَابِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں